السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے یار میرے معصوم طلبہ جو ہے وہ پرشان ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا اور موسٹ فریکوینٹلی آسٹ کونسچن جو گروپ نے آج کل پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا سر سپورٹ فنڈز جو انڈورمنٹ فنڈ ہے وہ ہمیں سمیڈی دروانہ لازمی ہے اگر ہم وہ پے نہیں کریں گے تو کیا ہمارا ہم ویو میٹ ٹیم کا ریزلٹ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکیں گے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چولوں کہ اگر آپ سپورٹ فنڈ نہیں جمع کراتے تو اس سے آپ کے ریزلٹ پر کوئی افیکٹ ہے جو ہے وہ نہیں پڑے گا آپ چاہے تو اس کو سبیڈ کریں پے کریں یا نہ کریں آپ اپنا میٹ ٹیم کا ریزلٹ دیکھ سکیں گے پینڈنگ ڈیوز جو ورچل نوشی نے نوٹفکیشن دیا کہ آپ کا LMS بلاگ ہو جائے گا وہ ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ اگر آپ کی کوئی فیز پینڈنگ ہے کسی سمیشٹر کی فیز پینڈنگ ہے تو وہ پے کر دیں اگر وہ آپ کی پے ہے سمیشٹر کی فیز جو کہ پر سپدہ تین ہزار پینتیسو روپے وہ پے ہے تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ پوچھ اچھا رہا ہے کہ کیا سار ہم سمیٹ ہے نہ کرائیں فیز لائک اس کا ضروری ہے ضروری ہے فیز سمیٹ کرانا تو ان کی اطلاع کے لئے عرض یہ ہے کہ کہ سپورٹ فنڈز اور جو انڈورمنٹ فنڈ ہے یہ پے کرنا لازمی ہے اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ جب مرضی پے کریں اسے ٹھیک ہے انڈورمنٹ فیز تو اگر آپ نہیں پے کریں گے کوئی اشیو نہیں ہے سپورٹ فنڈز فیڈز بھی اگر آپ نہیں پے کریں گے تو کوئی اشیو نہیں ہے لیکن جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی جو آپ جو ورچل نے سپورٹ فنڈز آپ سے لیتی پانچ ہزار لی ہوگی کسی سے دو ہزار لی ہوگی تو اس سکیورٹی فیز میں سے ورچل نوشی آٹومیٹکلی آپ کی پیسے جو ہے وہ سپورٹ فنڈز کے انڈورمنٹ فنڈ کے ڈیڈکٹ کر لگی تو یہ آپ کی مرضی ہے آپ ابھی پے کریں یا نہ کریں یہ آپ کی اینڈ میں بھی جو ہے وہ ورچل نوشی ڈیڈکٹ کر لیتی ہے میرے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا میں نے اپنی فیز پے نہیں کی تھی انڈورمنٹ فیز تو اینڈ میں ورچل نوشی نے میری سکیورٹی فیز سے جو ہے وہ ڈیڈکٹ کر لی تھی اور اگر کوئی کسی کسی لڑکے سے سکیورٹی فوریس ورچل نوشی نے نہیں لیوی تو اس کے لئے اطلاق لیا عرض ہے کہ اگر جب تک وہ یہ انڈورمنٹ فیز اینڈ تک اینڈ میں بھی اگر وہ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں فی پے نہیں کرتا بھی پیسے نہیں ہے تو اینڈ میں بھی جب اس کی ڈگری آئے گی تو ورچل نوشی اسے ڈگری نہیں دے گی جب تک وہ یہ انڈورمنٹ فیز اور سکیورٹی فیز پے نہیں کر دیتا تو مورل اف دی سٹوئی ہے کہ آپ کو سپورٹ فنڈ فیڈز اور سکیورٹی فیز پے کرنا لازمی ہے ریزلٹ سے ریلیٹیٹ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے سٹوڈرٹس ریزلٹ کا میں آپ کو بتا دوں تو ریزلٹ کا یہ سین ہے کہ ورچل نوشی آف پاکستان نے نوٹفکیشن دیا تھا کہ آپ اپنے ڈیو سپنڈنگ جو ہے وہ پے کر دیں انیس طریق تک آدربائز آپ کا علمیس بلوک ہو جائے گا تو انیس طریق کو ایک وارنگ آتی ہے ٹھیک ہے اب مطلب ورچل نوشی ریزلٹ آنے سے پہلے ایک وارنگ دیتی ہے پھر دوسری وارنگ دیتی ہے پھر ریزلٹ جو ہے وہ تیسری مطلبہ میں جو ہے وہ انیس طریق ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ورچل نوشی سمٹیمز ایسا بھی کر دی ہے کہ پہلی وارنگ کے بعد ہی آپ کا جو ہے وہ ریزلٹ جو ہے وہ میٹرم کا وہ انیس طریق کر دیا جاتا ہے لیکن موسٹ پابلی چانسز ہیں کہ آج آپ کا ریزلٹ جو ہے مانڈے یا ٹیوزڈے یعنی صرف مانڈے ٹیوزڈے تک ایتھنا پوسٹ پونڈ نہیں کریں گے مانڈے تک آپ کا ریزلٹ ہے وہ میٹرم کا ریزلٹ ناؤس کر دیا جائے گا ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ بہت پرشاند ہوئے کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا تو دونٹ وری چل مزے کرو ایش کرو ویڈیو میں فیرنے ٹرم سے ریلیٹیڈ میں ویڈیو بنا دوں گا تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا پھرپیریشن سرکلیڈیڈیا اور بازو تھک جاتا ہے یہاں سے تھک جاتا ہے